زمینِ چمنگل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے یہ گورِ سکندر یہ ہے قبرِ دارہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے ان حالات کے پیش نظر ہمیں دو تین چیزوں پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے ان ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آئین کے مطابق وہ لوگ جن کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہیں یا اٹھارہ سال کے ہیں ان کو آئین نے اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے سیکولر ذہنیت رکھنے والے نمائندوں کا انتخاب کریں دوہزار چوبیس کے الیکشن بہت قریب ہے اور اس موقع پر جو آداد و شمار آئے ہیں اس میں بے شمار لوگوں کے نام یا تو ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے ہیں یا وہ لوگ جن کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہے ان کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں لکھے گئے ہیں ہمارے آپ کی اور سب کی ذمہ داری ہے کہ احساس ذمہ داری کے ساتھ جو ویب سائٹ ہے اس پر ہم اپنے نام کو دیکھیں کہ کیا ووٹر لسٹ میں ہمارا نام درج ہے یا ہمارا نام نکال دیا گیا ہے اگر نکال دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں اپنے نام کے درج کرانے کی فطر کرنی جائے گی اور وہ نوجوان جن کی عمر اٹھارہ سال یا اس سے زائد ہے ان کے نام کو داخل کرانے کی ازہد ضرورت ہے اس کے لئے آپ دو تین کام کر سکتے ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ ہر محلے میں مسجد کے تحر نوجوانوں کے ٹیم تشکیل دے دی جائے اور مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہوں ان نوجوانوں کو بلا کر ہر گھر میں جا کر ووٹر لسٹ چیک کر کے جن کی عمر اٹھارہ سال یا اس سے زائد ہے ان کے نام ووٹر لسٹ میں درج کروانے کی کوشش کریں تھوڑی سی غلطی آپ کے لئے بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے دوسرا کام یہ کریں کہ جو آپ کے حلقے کے بیلو ہیں ان سے آپ رابطے میں آئیں اور رابطے میں آنے کے بعد پوری احساسِ ذمہ داری کے ساتھ ان ناموں کا اندراج کروا کر ایک ذمہ دارانہ شہری بننے کی کوشش کریں آپ کا ایٹ ووٹ اس ملک میں عمل نہ سکتا ہے اور آپ کے ایک ووٹ سے اس ملک میں اگر آپ نے تھوڑی بہت بھی غلطی کی تو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یاد رکھئے وقت یکسہ نہیں ہوتا ہم نے کیسے کیسے ویروں کو بہادروں کو اور ملکوں پر حکومت کرنے والوں کو دیکھے ہیں کہ اس کی ظلم نے اسے خود کھا لیا اور اس کی داستہ تک بھی نہ رہی اس دنیا میں اسی لئے اقبال نے کہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جن کا نام و نشان مٹ گیا اور کہا زمینِ چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے یہ گورِ سکندر یہ ہے قبرِ دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ملک کے سب سے باوقار اور معتبر تنظیم آل انڈیا مسلم پرسناللہ کے صدرِ محترم حضرت مولانا خالص صف اللہ رحمانی نے پورے ہندوستان کے لوگوں سے اس بات کی درخواست کی ہے کہ وہ اپنا نام ووٹر لیشٹ میں ضرور درج کروال ہے آپ ہم بچے بوڑھے جوان گھر کے ایک ایک فرد اس بات کیلئے ذمہ دار ہے ہمیں امید ہے کہ اس پیغام اور اس میسیج کو آپ پورے ہندوستان کے لوگوں تک پہنچائیں گے اگر آپ نے یہ کیا میں سمجھوں گا کہ آپ نے بڑی ذمہ داری کا کام کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو طور Louis Abone